بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس سے سٹیڈی کر رہے ہیں ہم کلاس انٹر اور سبھی ہمارے پاس فیزک سے فیزک کا چپٹر ٹو ہے جس کو یونٹ سکسٹین کہا جاتا ہے فاسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس فاسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس کے اندر ہم آج سٹیڈی کریں گے اپلیکشن آف فاسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس سوال ہم نے یہ بنایا ہے کہ ایکسپلین کیجئے اپلیکشن آف فاسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس اس کے لئے ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہٹ سپلائی کی جاتی ہے سسٹم کو اس کو ڈیلٹا کیوں کہا جاتا ہے پھر اس کے اندر جو انٹرنل انرجی ہوتی ہے اس کو ڈیلٹا کیوں کہا جاتا ہے اور سسٹم جو کوئی کام کرتا ہے موو کرتا ہے پھر اسے ہم ڈیلٹا ڈیلٹا کیوں کہتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم سمجھائیں گے آپ کو کہ اس کے اپلیکشن نے کس طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہیں فاسٹ لاف کو کس طرح آپ اپلیکی بل کر سکتے ہیں انٹرسٹری کے اندر اور اپنے ڈیلی لائف کے اندر وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپلیکشن آف فاسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس آر بیسٹ آن تھری مین ورکنگ سبسٹینس تین ورکنگ سبسٹینس کہا گیا ہے بک نے ڈیلٹا کیوں کو بھی ورکنگ سبسٹینس کہا گیا ہے ڈیلٹا یو کو بھی ورکنگ سبسٹینس کہا گیا ہے اور ڈیلٹا ڈیلٹا ڈیو کو بھی ورکنگ سبسٹینس کہا گیا ہے تو اپلیکشن آف فاسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس جو ہے وہ بیسٹ کرتی ہے ڈیلٹا کیوں پہ ڈیلٹا یو پہ ڈیلٹا 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 اپلیو کی اوپر تو کہتا ہی یہاں پہ آگ Hahah فور ثری اپلیکشن آف فرس لاف تھرموڈینامکس اینی ون ورکنگ سبسٹینس بھی زیرو کہتاہ ڈیلٹا کیو یا ڈیلٹا یو یا ڈیلٹا ڈیولیو میں سے کوئی سا بھی ایک ویلیو زیرو ہو جائے گی کہ اس کے اندر تین اپلیکشنوں کے اندر فرس لاف تھرموڈینامکس کی کب وین اینی ون اسٹیٹ ویریابیل میں نے بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی اسٹیٹ ویریابیل سے کہتے ہیں جن کی ڈیریکشن چینج ہونے سے ان کے پر فرق نہیں پڑتا ان کے ریزلٹ پر فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا چاہے کسی بھی طریقے سے جائے جائے ایسا ٹیمپریچر ہے پریشر ہے کسی بھی طریقے سے موف کریں ان کے اس سے فرق دائیں پریشر بھی اس میں شامل ہوتا ہے انتھولپی انرڈی بھی شامل ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دو دکھائیں یہاں پہ ایک کونسٹینٹ ٹیمپریچر دکھایا ہے کونسٹینٹ فولیم دکھایا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر تین چیزوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ڈیلٹا ٹیو کا ڈیلٹا ٹیو کا ڈیلٹا ٹیو کا تو کہا گیا کہ جو یہ تینوں ایلیمنٹ ہیں ان کو ہم ورکنگ سبسٹینس کہتے ہیں اور تین اپلیکشنیں ایسی ہیں جب وہاں پہ اگر آپ سٹیٹ ویریابیل کو کونسٹینٹ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان تینوں ایلیمنٹوں میں سے کوئی ایک چیز زیرو ہو جاتی جیسے کہ ایک پروسیز اس کو کہا جاتا ہے آئیسوکورک پروسیز کہا جاتا ہے جب اس میں وولیم کو کونسٹینٹ رکھتے ہیں تو ورکڈنز زیرو ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کا ایک پروسیز ہے آئیسو تھرمل پروسیز ہے جس میں ایک ٹیمپریچر کو کونسٹینٹ رکھیں تو انٹر انرچی زیرو ہو جاتی ہے چوتھا جو ہمارے پاس ہے ایک ایسا پروسیز ہوتا ہے اس کو ایڈیابیٹک کہا جاتا ہے جو آئیسو لیٹر سسٹم ہوتا ہے اس میں نہ تو سسٹم کے اندر ہیٹ آتی ہے نہ بہار سے اندر ہیٹ آئے گی نہ اندر کی ہیٹ بہار جائے گی تو اس کے ایڈیابیٹک کہتے ہیں تو یعنی کہ کہتا ہے یہ ورکنگ سبسٹینس ڈیلٹا کیو ڈیلٹا یو ڈیلٹا 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 ڈی جائے گی نہ باہر کی ہٹ اندر آئے گی ٹھیک ہے جی تو کہا گیا ہے اپلیکیشنیں کتنی ہیں تو چار اپلیکیشن ہوتی ہیں there are four applications of first law of thermodynamics ایک کو آئیسو کوارک کہتے ہیں ایک کو آئیسو بارک کہتے ہیں ایک کو آئیسو تھرمل کہتے ہیں ایک کو ایڈیابیٹک کہتے ہیں آئیسو کا مطلب ہوتا ہے سیم رہنا آئیسو کا مطلب کہتا ہے سیم رہنا یعنی کہ کیا اور ایڈیابی پر سیم رہے تو پیچها کہا تو آئیسو کی کہا جائے گا اگر پیچئر سیم رہے تو آئیسو بارک کہا جائے گا اگر ٹیمپریچر سیم رہے تو آئیسو تھرمل کہا جائے گا یہ آپ کے ایمسی کیوز بھی بن سکتے ہیں انٹری ٹیس کے اندر کہ بتائیے کونس ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ٹیمپریچر کونسٹنٹ ہوتا ہے ظاہر بات آپ کو پتا ہے وہ آئیسو تھرمل ہوتا ہے وہ بول دے گا تھرمل سے temperature constant یاد رہے گا thermal means heat ہے ہمارے پاس تھرمل سے تو temperature یاد رہے گا آپ کو آئیس کا مطلب سیم ہے آئیسو کا مطلب سیم ہے اگر آئیسو تھرمل ہے تو تھرمل کا مطلب کیا ہے temperature سیم ہے باریک یعنی کہ بیرو میٹر سے نکال ہوا ہے باریک اس نے تو آئیسو باریک میں کیا ہوتا ہے pressure constant ہوتا ہے آئیسو کواریک کیا ہوتا ہے اس کے اندر volume constant ہوتا ہے ہمارے پاس اور ایڈیابیٹک بھی ہوتا ہے جس جو isolated system ہوتا ہے نہ تو اندر کے ہیٹ باہر جاتی نہ باہر کے ہیٹ اندر آتی تو کہا گیا جو applicationیں ہوں گی اس کے اندر تین working substance ہوں گے delta q ہوگا delta u ہوگا delta w ہوگا پھر کہا گیا اس میں ہم نے کہا کہ تین applicationیں ایسی ہیں جس میں any one working substance یعنی کہ delta q یا delta u working substance کہتے ہیں تو یہ کوئی سے بھی ایک value جو ہوگی اس کی zero ہو جائے گی کب when any one state variable temperature یا constant temperature یا volume کے constant ہونے پہ کوئی سی بھی دو چیز volume کے constant ہونے پہ delta w zero ہوگیا temperature constant delta u zero ہوگیا تو یہ zero ہو جائیں گے working substance isolated system میں کیا ہوگا delta q zero ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ important چیز ہے یہ آپ کا mcqs ہی بن سکتے ہیں آگے future کے لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کس term کے اندر کونسی چیز constant ہے coric میں iso coric میں volume constant ہے iso baric کے اندر pressure constant میں لکھا نہیں ہوں پہ کیونکہ میں zero کی term سمجھانا چاہ رہا تھا چاہتا یہاں لکھ سکتا تھا میں iso baric میں pressure constant ہوتا ہے iso thermo میں temperature ہوتا ہے adiabetic میں system میں نہ heat اندر آتی ہے نہ اندر کی heat باہر جاتی ہے ابھی چار application ہیں ہیں آج ہم دو application کو steady کریں گے اور next lecture میں اگلی دو application کو steady کریں گے iso coric process iso coric process کا دوسرا نام iso volumetric process بھی کہا جاتا ہے iso metric process بھی کہا جاتا ہے کہیں پر بھی آپ کو یہ نام ملیں گے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ iso coric کی ہی بات کر رہا ہے یا دوسرا فات میں یہ سمجھ لیجئے volumetric سے یاد ہو جائے گا iso کا مطلب same ہے iso کا مطلب same ہے volumetric volume constant ہے iso metric metric میں volume constant ہے iso coric اس میں volume constant تین ہو کے ایک ہی process کے تین نام ہمارے پاس ہی ہاں پہ ٹھیک ہے جی ہوتا ہے کیا اس کے اندر volume constant کیسے رہ سکتا ہے آپ کا تو یاد رکھ لیجئے جب آپ اس کے piston کو اتنا tight کر دیں کہ piston نہ تو اوپر جائے نہ وہ piston نیچے میں نے cut کر کے دکھایا ہے یہاں پہ جیسے ہم heat دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں جیسے ہم heat دے رہے ہیں اس کو یہ container cylinder پسٹن فکس کر دیا اتنا فکس کر دیا کہ وہ نہ تو پسٹن اپ جائے گا نہ پسٹن ڈاؤن آئے جب پسٹن موووی نہیں کرے گا تو جو بھی volume fix رہے گا constant ہو جائے گا volume constant کے لیے پسٹن کو fix کرنا بہت ضروری ہے یہ یاد رہا چاہیے تو اس پروسسز میں ایسا کرتے ہیں جب بھی ہیٹ سپلائے کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کو جس کا piston ہم نے fix کر رکھا ہے اس کی دیواروں کو ہم نے کیا کر رکھا ہے نون کنڈکٹن 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 پسٹن دیوار اور پسٹن ہیٹ نہ بہار جائے گی نہ اندر آئے گی ایک ہی راستہ ہم نے رکھا اس بیس ہم نے اس بیس رکھا جس ہیٹ دیں اور ہیٹ اندر آ جائے اس سے ہیٹ دے رہے ہیں تو بڑھ گیا تیمپیچر بڑھ گیا تو مطلب یہ کہ ان کی انٹینر انرجی بھی بڑھ گئی اب پسٹن کا سب چیزیں بڑھ گئیں جب وہ زیادہ تیز ٹکرائے گا تو پریشر بھی بڑھ جائے گا اس کو لیکن پسٹن فکس ہے تو پسٹن اپ جائے گا نہ ڈاؤن جائے گا ورک نہیں ہو سکتا تو یاد رکھ لیجیے آئیسو کو پروسس کے اندر ورک نہیں ہوتا زیرو جاتا ہے سچ تھرمو ڈائنمک پروسس in which وولیم of the سسٹم بھی ریمین کونسٹین جس میں وولیم کیا رہے سسٹم کا جو وولیم ہے وہ کونسٹین رہے اسے کہتے ہیں آئیسو پروسس یہاں پہ بھاہر نکل رہے یہ گیج لگا کر رہے اس کو ہیٹ سپلائی کر رہے جو ہیٹ دی اس کو ڈیلٹا کیوں کیا رہے ہیں لیکن زہار بات تیمپرچر بڑھے گا تیمپرچر بڑھے گا تیمپرچر بڑھے گا تی ون سے پریشر جب ہیٹ دی تیمپرچر تی تی سے کام نہیں ہوگا کچھ کنسیڈر اگر سیلینڈر اگر سیلینڈر اندر گیس کو بھر رک ہے اس دیوار جو ہیں وہ نون کنڈکٹنگ ہیں پیسٹان آسو نون کنڈکٹنگ یہ بھی سکتے بڑھ بیس کنڈکٹنگ لیکن جو بیس جو اس کا تلہ ہے نیچے کا حصہ کنڈکٹنگ بیس کنڈکٹنگ آسو پیسٹان آف دی سیلینڈر بی فکس کر دیا پیسٹان کو نا اوپر جائے گا نا نیچے جائے دکھائے فکس کر دیا ایس شون ان سائیڈ فیگر ناؤ سپلائنگ دا ہیٹ دلتا کیو اب ہم سپلائی کرتے ہی دلتا کیو دا بیس آف دا سیلینڈر سیلینڈر کی بیس کو ہم ہیٹ سپلائی کرتے دلتا کیو کیتا دی تو ویش تیمپریچر آف دا گیس مالیکی انکریز فرام تی ون تی ٹو جو مالیکی ہی تی ون سی تی ٹو پہ چلے جاتے جو پہلے تی تی ون بیس جو پہلے پی ہو جائے گا ون کانسٹو رہے گا پی سو نو ور بی ڈان آن دا سی سی نہ تو اس سسٹم پہ کوئی کام ہوگا nor by the system یعنی دونوں ٹرم بتا دی میں نے نہ تو اس سسٹم کے اوپر کام ہوگا یعنی کہ نہ تو وہ کمپریشن ہوگی نہ ایکسپینشن ہوگا on the system کا مطلب ہوتا ہے سسٹم کے اوپر ورک ہونا کمپریس ہونا by the system کا مطلب کیا ہے وہ ایکسپینڈ ہونا تو کہتا ہے نہ تو وہ سسٹم کمپریس ہوگا نہ وہ ایکسپینڈ ہوگا means ورک ہی نہیں ہوگا delta w کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا according to first law is کیا ہوتا ہے delta q برابر ہوتا delta u plus delta w ہم جانتے ہیں piston fix تھا نہ تو وہ ایکسپینڈ ہوا نہ ہی وہ کمپریس ہوا تو کیا ہوا ورک zero ہوگیا delta w کی جگہ ہم zero put کر سکتے ہیں یہاں پہ تو کیا ہوگا delta q برابر آگیا delta u کے اس کا مقصد یہ ہے equation 1 کے مطابق کہ all supplied heat delta q جتنی بھی آپ heat supply کریں گے is only used to increase the temperature and the pressure of the gas ساری کے ساری heat استعمال ہو جائے گی اس کے temperature کو بڑھانے کے لیے اس کے pressure کو بڑھانے کے لیے means only increase the internal energy جو working substance ہیں ان میں کہتا ہے کہ delta u کو بڑھا دے گا delta q صرف delta u کو بڑھائے گا of the system جتنی بھی heat supply کریں گے ساری کے ساری heat internal energy delta u کو بڑھا دے گا work done zero رہے گا due to the fix of the system ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا ہمارے پاس اس کا یہ ہے اب اس کا graph کو study کریں گے book نے ایک ہی graph دکھائے ہوا تھا یہ cooling والا ہم نے دونوں دکھا دیا آپ کو heating والا بھی اور cooling والا بھی تو کہتا ہے graph of isocoric تو isocoric کا isocore لگ دیا یہ غلطی نہیں ہے یہ isocore ہی کہا جاتا ہے اس کو جو graph ہوتا ہے اس کو on heating بھی کیا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے لکھا no expansion جب heat کیا تھا تو piston move کر کے باہر نہیں کیا no compression نہ ہی وہ compress ہوا تو work run تو ہوتا ہی نہیں ہے تو اس سے نہ تو compression ہوگا نہ expansion ہوگا compression expansion expansion اور compression تب ہی ہوں گے جب work ہوگا تو یہاں پہ heat دینے پہ بھی work نہیں ہوتا cool کرنے پہ بھی work نہیں ہوتا کیونکہ وہ piston fix ہوتا ہے a supplying heat delta q جیسی آپ نے heat supply delta q to the system system کو only use to increase the temperature and the pressure of the gas صرف temperature کو بڑھا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے دیا heat دیا t1 سے t2 ہوگیا p1 means only increase the inter energy یعنی کہ اس نے بڑھا ہی سی واب کی inter energy بڑھا دی اس system کی but the volume remains constant with no work volume جو تھا جیسے volume کو یہاں سے check کریں گے نہ volume آگے بڑھے گا نہ پیچھے جائے گا وہ اپنی جگہ پہ volume رہے گا بار میں اپنی جگہ پہ نظر آئے گا کوئی کام نہیں ہو جب تک volume نہیں ہو گا تو work نہیں ہوتا یاد رکھ لیجی کوئی work نہیں ہو expansion ہوا ہی نہیں اس کے اندر نو expansion ٹھیک ہے تو compression کا کیا ہے on cooling تو کہتا ہے کہ جسی جو heat دے رہے تھے ہٹ ہٹ دی ہم نے اس removal of pressure of the gas we decrease جو pressure اور temperature وہ اگدم سے گرنا شروع جائے گا کیونکہ temperature اس کی source ہی نکال دیا اپنے heat supply کر رہے تو heat supply نہیں کار رہے اس کو ہٹا دیا اس کو ٹھیک ہے جی تو کہتا temperature pressure کم ہو جائے گا means decreasing the energy جو انٹر energy جی بڑھنے کے بجائے جی آگا وہ کم ہو جائے گا heat کرنے پہ energy بڑھتی ہے cool کرنے پہ energy کی آگی وہ کم ہو جائے گا کی بٹ وولیم بھی ریمان constant وولیم تو اس ہوتا ہے اس کو آئیسو core کہا جاتا ہے اور یہ straight line ہوتا ہے جسے straight line ہیٹنگ پہ نیچے سے اب جاتے ہے اوپر سے نیچے آتے ہوئے بھی ہے لیکن یہ parallel پریشر کے ساتھ دونوں cases میں دیکھ لیں تو کہتا آئیسو core جو graph ہے اس کی ایک straight line ہوتا سیدھی ایک line ہوتا and parallel to pressure axis جو پریشر جو ہوتا ہے جو y ایک پریشر آتا ہے اس کے ساتھ ہی parallel ہو جاتا ہے یعنی کہ x axis کو ہم وولیم کہتے ہیں اور vertical کو ہم پریشر کہتے ہیں تو یہ line جو ہے parallel اس کے ساتھ پریشر کے ساتھ اپشن میں چاروں دے دیں آپ کہ آئیسو باری کا آئیسو کو آئیسو تھرمالی ایڈیا بیٹی کے تو کون سا آئیسا گراف ہوگا جس میں straight line جو parallel ہو جائے پریشر کے ساتھ تو آپ بولیں گے آئیسو کو ری کے یہ یہ بھی آپ کا mcq ہے تو چھپے میں بہت سارے mcq سوال میں بھی چھپے میں آپ کے پاس ٹھیک اس کا دوسری اپلیکشن آگئی ہم آئیسو باری آئیسو کو پڑ چکے ہیں ہم آئیسو باری پڑ رہے پہلے والے میں وولیوم کونسٹ تھا تو آئیسو کو رہے تھے جیسے باری 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 یاد رکھ لیں اس کو تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ پریشر کس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیسو باری میں پریشر کونسٹ ہوتا ہے ایسو سسٹم کو آئیسو باری پروسس کہتے ہیں ہیٹ سپلائی کریں گے اس کے اندر لیکن پسٹن جو ہے وہ مووووی پہلے حالے کیس میں کہتا پسٹن فکس تھا اب جب پسٹن مووو جیسے ہیٹ لے گا تو جو بھی ٹی وان وہ ٹی ٹی ٹو میں کرمڑ ہو جائے گا جیسے اس کا ٹیمپرچر بڑھے گا تو انٹرنیرچی بڑھ جائے گی بڑھے گی تو پسٹن موووی تا تو اب موووو کرے گا جیسے ہی وولیم چینج ہوگا تو پہلے کیس میں پسٹن فکس تھا تو اس لئے ورک نہیں ہو رہا تھا دوسرے کیس میں ہم نے ہاں پہ رکھا ہم نے یہ کہا کہ پریشر بڑھے گا لیکن جیسے وہ پریشر واپس اپنی نیش سٹیٹ پہ آ جائے گا پریشر کو کہیں کہ وہ کونسٹینٹ ہے تو آئیسو بارک پروسس کے اندر پریشر کونسٹینٹ رہتا ہے جب وہ وولیم وی ون سے وی ٹو تک پہنچتا ہے تو اس کا پریشر کونسٹینٹ رہتا ہے نہ بڑھتا نہ کم ہوتا ہے ایسے پروسس کو آئیسو بارک پروس ورکنگ سبسٹینٹ جو ہے وہ زیرو نہیں ہوتا تو آئیسو بارک ہوگا یہ بھی ایم سی کی حضر ہے مجھ سے اگر پیپر بنائیں گے تو ایسے ایم سی کی سکھوڑے میں بہت سار ہے ٹھیک ہے جی تو ایکسپریشن کی کیا ہے کنسیڈر کے لیے گیس کو میں فیل کیا ہے سیلنڈر کے اندر whose walls are non کنڈکٹنگ دیوار پیسٹن وغیر non کنڈکٹنگ پیسٹن لکھانی چاہیے تو آپ لکھ لکھ جی گا وال پیسٹن آر نون کنڈکٹنگ جو نون کنڈکٹنگ ہے جہاں سی ہیٹ لے گا اس کنڈکٹنگ ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ is shown in the side figure میں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے now supplying the heat ھیک ہے ہم نے ہیٹ supply کی to the base کے ذریعے جو کنڈکٹنگ ہے سیلنڈر کے due to which temperature of the gas molecule increase T1 سے T2 ہو جائے گا مالی کو جائے گا وولیم بھی بڑھ جائے ون سے گا لیکن بعد وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو کہتا ہے pressure constant is work is done by the gas work done ہوا یعنی کہ expansion ہوا surrounding کی طرف یہ work done کیا ہو وہ positive لائے گا آپ کے پاس جو بھی gas کی طرف سے work done ہوتا پی v2 minus v1 change in volume جو تھا ہمارے پاس delta v کے رابر آگیا اب ہم فاصلہ پر جائیں جس میں کہتا delta q رابر u plus delta w pressure کے ساتھ ورگ done تھا وہ پورا رکھ کر دیں گے delta w رابر ہے pressure delta v pressure constant ہے لیکن ہو ضرور جو بھی pressure رہے وہ change نہیں ہوگا delta v کیا وہ change ہو چکا ہوگا v1 سے v2 ہو ہوگا دوسری equation 2 جو supply کریں گے وہ ایک part تو increase کرے گا اس کی energy کو دوسرا part work کرائے جو برابر ہوگا p delta v گرابر ہوگا اور دوسرا case کیا وہ یہاں سے یہاں move ہوگیا اس کو تھوڑا سمی change کرتا ہوں یہاں کیا تھا v1 سے v2 کی طرف گئے ایرو جا رہے آپ کا volume کیا برڑ آئے ایک expand کہتے ہیں وہ positive work ہوتا ہمارے پاس جب جیسے v1 یہاں پر یہاں سے move کر کے وہ کہا گیا v2 پہ آگیا یہاں سے move کر یہاں ہمارے پاس compression ہو گیا وہ expansion تھا یہ compression ہو گیا لیکن یہ work کیا ہوگا وہ negative کلاتا ہے یہ work جو ہوتا ہے جس میں move کرتے ہیں expansion کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں by the system اور جو compression کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں on the system system کے اوپر work ہو گیا اب دیکھیں ہاں پہ تو on heating جب heat دیتے ہیں تو this supply heat delta q جب supply کیا تھا it is used to increase the temperature اس نے بڑھایا temperature volume بھی بڑھایا means increase کر دی internet delta u بڑھ گیا تھا اور کہتے ہیں of the system as well is do the work by on the system نہیں work ہوا so do the work کام کیا اس but pressure remains keep constant پیشر constant expansion ہوا وہ کونسا ہوگیا positive ہوگیا p delta اب دوسرا cooling والا is removal of heat ہم نے جو heat دی رہے تو وہ نکال دی بھائیر system سہی تو کیا ہوگا the temperature and the volume will decrease temperature جو اندر کھا وہ بھی کام ہونا شو جائے گا وولیم بھی کام شوی جائے گا واپس آئے گا نیچے کی طرف و and do the work work on the system expansion ہوتا ہے تو by the system کو لاتا ہے اور اگر ہم پاس negative work ہوتا ہے وہ on the system ہوتا ہے ورک کیا ہوگی منس میں لگا دیا p delta v pressure constant ہے تو اس گراف میں کیا ہوا ہمارے پاس یہ straight line چاہے compression والا ہو چاہے expansion والا ہو line parallel اس کے ساتھ volume کے سمپل جواب ہے آئی سو بار ہوتا آپ کے باس دیکھیں آسان سا یہ chapter ہے لیکن تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے آپ کو سمجھ